میرے ایک کلائنٹ ہے اگروال جی ان کی لوجسٹکس کمپنی ہے یہ انڈین آرمی میں ہوا کرتے تھے ہمارے پروفیسر بھی ہے کمپنی ٹھیک چل رہی تھی ایک دن دوست ان کے پاس آیا اور باتچیت ہو رہی تھی تو وہ بھی ان کے ساتھ آرمی میں کرنل تھا یہ بھی آرمی میں کرنل تھے وہ ان کو بولا یار اگروال پریشان چل رہا ہوں بولا کیا پریشانی ہے وہ نوکری ڈھونڈ رہا ہوں کہیں نوکری نہیں ہے میرے پاس پریشان ہوں ارے تو تو میرے ساتھ کرنل تھا تو نوکری ڈھونڈ رہا ہے کیوں پریشان ہوتا یار تو آجا میری کمپنی میں کام کر میرے ساتھ بولا کیا بات کرتا ہے ہاں یار آجا نا جنرل مینجر آپریشنز رکھتے ہیں تو آپریشنز اچھا سنبھالے گا تیرا آرمی میں ایکسپیرنس اچھا رہا ہے بولا تینکیو یار تو نے میرے کوئی امیریٹلی نوکری دے دیا کچھ دن ہفتے مہینے ٹھیک ٹھاک بیٹے سب ٹھیک چل رہا تھا تو اگروال جی اور یہ رات کو ایک دن پونے آٹھ بجے دیر ہو گئی اپنے اپنے کیبن سے نکلتے ہوئے اچانک ملے تو دوست بولا یار اگروال آج ایک بات دل کی کہنا چاہتا ہوں بولا بول بیٹ یار ساتھ میں کچھ کافی پیتے ہیں یار اگروال ایک بات بتا تو نے اور میں نے ان ڈی اے کے اگزامز کی تیاری تو ایک ہی ساتھ کری تھی نا ہاں یا نا تو اور میں ان ڈی اے اگزام میں اکٹھے کراک کر کے آرمی اکٹھے ایک ہی دن تو جوائن کیا تھا ہاں یا نا ہاں تو نے اور میں نے اکٹھے پروموشن لیتی لیفٹیننٹ کرنل سے کرنل بھی ہم دونوں ایک ساتھ بنیتے ہیں ہاں یا نا ہاں تو اور میں اکٹھے وی آر اے ساتھ کر کے آرمی سے باہر بھی آئے تھے ہاں یا نا ہاں آج تو کہاں ہیں دو ہزار کروڑ کی کمپنی کا مالک اور میں تیری کمپنی میں معمولی جنرل مینجر یہ قسمت نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ قسمت نہیں ہے تو اور جا ہے تو اگروال جی بولے دوست میں اپنی دوستی میں یہ بات لانا نہیں چاہتا تھا پر تنہیں آج یہ بات چھیڑ دی تو اس کا جواب ضرور دوں گا جواب سننا چاہیں گے سننا چاہیں گے اگروال جی بولا ہے یاد کر وہ رات رات کو دو بجے میں نے تجھے جگایا اور بولا یار دوست وہ برف باری ہو رہی ہے اور ہم مشین بنا ترپال چڑھائے کھلی چھوڑ کر کے آگئے ہیں تو اٹھ چلتے ہیں جا کر کے وہ مشین کو ترپال چڑھا کے کور کر کے آتے ہیں نہیں تو نقصان ہوگا تو نے منع کر دیا تو نے کہا رات کے دو بجرے اتنی برف میں تین کلومیٹر کون پیدل جائے گا اور واپس تین کلومیٹر کون پیدل آئے گا سو جا صبح ترپال چڑھا دی جائے گی میں نے پھر انسٹس کیا گلتی ہماری ہمیں جانا چاہیے تو نے کہا یار کیا بات کرتا ہے اس سے میں جائیں گے اتنی برف میں بیمار پڑھنا ہے تو امپورٹنٹ ہے میں امپورٹنٹ ہوں یا مشین امپورٹنٹ ہے سو جا صبح جائیں گے میں نے پھر انسٹس کیا کہ ہمیں جانا چاہیے نہیں تو نقصان ہو جائے گا تو نے کیا جواب دیا کس کا نقصان ہوگا نہ تیرا نقصان ہوگا نہ میرا نقصان ہوگا سرکار کا نقصان ہوگا سو جا صبح ترپال چڑھا دیں گے میں پھر انسٹس کیا دوست تو نہیں مانا تو اپنے کمرے میں جا کر کے سو گیا اور میں رات دو بجے اٹھا بڑے بوٹس پہنے چھاتا لیا دھستی برف میں پاؤں گھسا گھسا کے تین کلومیٹر پیدل گیا رات کو جا کر کے تین بجے پہنچ کے ترپال چڑھائی اور پھر پاؤں میں دھستی برف کے اندر واپس نوٹ کر کے آیا اور اپنے کمرے میں آکے سویا دوست وہ دن تھا اور آج کا دن ہے تُو تب بھی دوست وہ دن تھا اور آج کا دن ہے تُو تب بھی امپلوئی ہی تھا اس لئے تُو آج بھی امپلوئی ہی ہے اور میں تب بھی اونر ہی تھا اس لیے میں آج بھی اونر ہی ہوں ایک آتمی اونر بنتا ہے جمعیداری لینے سے صحیح نرنے لینے سے اس کو بولتے ہیں ایموشنل ڈیسیزن ورس ایتھیکل ڈیسیزن وہ بھگود گیت آپ کو سکھا رہے ہیں